اسلام علیکم دوستو تمہارے پاس یہ ایک لیپ ٹوپ ہے ایچ پی ایلیٹ بک سیریز دا آج ہم اس لیپ ٹوپ کی سرویس کریں گے اور سیکھیں گے کہ آپ بھی گھر پر کیسے خود اپنے لیپ ٹوپ کی سرویس کر سکتے ہیں اس کو کھولنا بہت آسان ہے اس کی سب سے پہلے آپ نے بیٹری نکال لینی ہے سب سے پہلے جو بیٹری نکالنے کے بعد آپ نے کام کرنا ہے وہ اس کا پاور بٹن اس کو آپ نے تیس سیکنڈ تک دبا کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی کرنٹ سٹور ہے وہ ختم ہو جائے اور جب ہم اس کے کمپونٹس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ڈیمیج نہ ہو اس کو تیس سیکنڈ دبا کے رکھنے کے بعد آپ نے لیپ ٹوپ کو سکرین کو بند کر کے اُلٹا کر لیں اور اس کو بیک سائیڈ سے آپ اگر دیکھیں یہ اس کا بٹن بنا ہوا ہے بیٹری باہر نکالنے کے لیے اور دوسرا اسی طرح کا بنایا اس کو اگر آپ پیچھے کریں گے تو اس کا بیک کور بڑی آسانی سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف دکیل کر اور اوپر اٹھا لیں تو یہ لیپ ٹوپ بلکل آسانی سے کھل جائے گا بعض اوقات یہاں پر ایک پیچ لگا ہوتا ہے پیچ لگنے کی یہاں بھی جگہ ہے تو آپ ایک نارمل پیچ کس سے فلپس ایڈ سکرو ڈائیوری سے کہتے ہیں اس سے آپ آسانی سے وہ پیچ کھول سکتے ہیں اور اس کا بیک کور ہٹا لیں بیک کور کو علیتہ سے ساف کر لیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا ہیٹسنگ ہے اور یہ اس کا فین ہے یہ ہیٹسنگ ہم اتاریں گے اس کے پیچوں کو کھول لینا ہے اور یہ ایک فین کا بھی پیچ لگا ہوا ہے اس کو بھی کھول لینا ہے بلکہ دوسری سائٹ سے بھی ایک پیچ ہے اسے بھی کھول لیں یہ اس کی کیبل لگی ہوئی ہے فین کی اس کا جیک اتار لیں اوپر کھینچیں گے تو جیک اتر جائے گا یہ فین اتر گیا ہے اور یہ اس کا ہیٹسنگ ہم نے اس کے پیج کھوڑ لیے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اور پیچھے کی طرف کھینچیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا حصہ ہے یہ چیز آپ نے ڈیمیج نہیں ہونے دینی تھوڑا سا اوپر اٹھا کے پیچھے کو کھینچنا ہے اور زبردستی کوئی چیز نہیں کھینچنی اگر کہیں پہ وہ رکا ہو تو دیکھیں پیج تو ہی کوئی ملا ہوا یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی زیادہ ڈسٹ ہے یہ جگہ بلکل صاف ہونی چاہیے یہ پنکھے کے آگے جگہ ہوتی ہے تو یہاں سے جب پنکھا ہوا باہر بھینکتا ہے تو اس کے اندر سے گزر کر باہر آنی چاہیے لیکن یہ جو ڈسٹ کی طے بن گئی ہے اس کی وجہ سے ہوا باہر نہیں نکل پاتی اور پروسیسر زیادہ ہیٹ ہوتا ہے یہ اس کا پروسیسر ہے اس کو آپ نے نہیں نکالنا اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے اوپر جو پیس لگی ہے اس کو چینج کریں گے اس کو صاف کر کے تو نہیں پیس لگائیں گے اسے تھرمل پیسٹ کہتے ہیں تھرمل پیسٹ کی مدد سے یہ ہیٹ سنک ہیٹ کو جلدی اپزورگ کرتا ہے اگر ہم تھرمل پیسٹ نہیں لگائیں گے تو پروپرلی پروسیسر کی ہیٹ اس میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اور پروسیسر اوور ہیٹ ہوگا تو یہ لگانا ضروری ہے اب پروسیسر کے اوپر سے پرانی پیسٹ اتارنے کے لئے آپ کوئی بھی کارٹن کا کپڑا لے لیں اور وہ کپڑا ذرا ملائم ہو زیادہ بربرانہ ہو تو اس کے ساتھ اس کی پیسٹ کو صاف کر لیں اگر آپ کے پاس تھینر ہے تو تھوڑا سا تھینر اس کے اوپر لگائیں کپڑے کے اوپر اور وہ کپڑا جو ہے وہ پروسیسر کے اوپر پھیر دیں تاکہ یہ اچھی طرح صاف ہو جائے اگر آپ کے پاس تھینر نہیں ہے تو تھینر کی جگہ کچھ اور نہیں لگانا اب یہ پروسیسر صاف ہو گیا ہے باقی اگر دیکھ لیں اگر کہیں پہ ڈسٹ ہو تو اس کو ایک برش کی مدد سے صاف کر لیں یہ پینٹ برش ہے جو پینٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا اب اس کے جو بھی اوپر ڈسٹ لگی ہو جس جس کمپوننٹ پہ اس کو آپ ایسے صاف کرتے جائیں خاص طور پر جہاں پر ہمارا ہیٹسنگ اور فین لگا تھا وہاں پر ڈسٹ جمع ہوئی ہوتی ہے وہاں سے صاف کر لیں یہ تو ہو گیا صاف اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اب یہ ہیٹسنگ کے ساتھ جو پیس لگی تھی اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں اب یہ جو حصہ زیادہ گندہ ہے اس کو ایک برش کی مدد سے صاف کریں پہلے یہ جو زیادہ روئی ہے وہ اتار لیتے ہیں کسی کپڑے کی مدد سے اب برش کی مدد سے اچھی طرح اسے صاف کریں تاکہ اس میں ڈسٹ باقی نہ رہے اس کے بعد باری آتی ہے فین کو صاف کرنے کی آپ یہ دیکھیں کہ فین کے سائٹوں پر پیش نہیں لگے ہوئے بلکہ یہ پلاسٹک پکلا آگر لگائی ہوئی ہے یہ فین کھل نہیں سکتا یہ فیکس ہے تو اس کو ایسے ہی صاف کر لیں ایسے ایک آسے پکڑ کر برش کی مدد سے ایسے صاف کرتے ہیں اس کو سائٹ سے بھی ایسے برش سے اچھی طرح صاف کریں اس کا پروں کو بچا کر تو صاف کرنا ہے اس کے پر بہت نازک ہوتے ہیں اس کا اگر ایک بھی پر ٹوٹ گیا تو یہ بیلس اپنا لوز کر دے گا اور جب یہ چلے گا تو پھر بہت زیادہ آواز کرے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بڑی احتیاط سے نرمی سے اسے صاف کریں اس طرح کے کسی نرم برش سے اب یہ فین بھی بلکل صاف ہو گیا ہے اور ہیٹسنگ بھی صاف ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر نئی پیسٹ لگائیں گے تھرمل پیسٹ تھرمل پیسٹ کے علاوہ کوئی چیز پروسیسر کے اوپر نہیں لگانی یہ بھی بہت تھوڑی لگانی ہے زیادہ نہیں لگاتے نہیں تو پھر یہ لیک ہو کر دوسرے کمپونٹس کو ڈیمج کرے گی یہ چپ کے درمیان والے حصے میں لگا دیں تو یہ خود ہی پھیل جائے گی جب ہم اوپر ہیٹسنگ لگائیں گے تو ہیٹسنگ کو فیٹ کرنے کے لیے پہلے اس کا یہ والا حصہ اس کے اندر دکیلیں اور پھر اس کو اوپر آرام سے رکھ دیں اب اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے پیچوں کے پاس نمبر لکھے ہوئے ہیں اس پیچ کے پاس لکھا ہوا ہے نمبر ایک اس کے پاس لکھا ہوا ہے دو اس کے پاس لکھا ہوا ہے تین اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے چار اس کو آپ نے نمبر وائز دوبارہ کسنا ہے کھولتے وقت خیر ہے لیکن جب آپ نے واپسی سے کسنا ہے تو نمبر وائز کسنا ہے اب باری ہاتھی ہے فین لگانے کی تو فین کو اسی ڈریکشن میں رکھنا ہے جس طرح یہ پہلے پڑھا ہوا تھا پیج اس کے اوپر گلی سائیڈ پہ ہوں اور اس کو اس طرح اسی جگہ پر فکس کر دیں اور اس کا جیک لگانا مت بھول گیا گا جیسے جیک کو اتارا تھا اسی سیم تو واپس لگا دیں گے اب اس کے بھی پیج کس دیں تو یہ اتنا سا کام تھا ہمارے لیپ ٹوپ کی سرویس ہو گئی ہے اور یہ بلکل بھی ہیٹ نہیں ہوگا ہم اس کو واپس میل دیتے ہیں اور ایک دفعہ آن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا لیپ ٹوپ بلکل صحیح چل پڑا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اگر آپ کو کوئی کوئی پوچھنا ہے وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ